دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ بلکل لیکن یہ سب کچھ پچھ ہوگا نا جب سسٹم کو ہم تسلسل کے ساتھ چلنے دیں گے میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے تو آپ نے چار چیزیں انگنوا دی بھٹو کے ہوتے ہوئے کیا تھا اسی طرح آپ پچھلا شروع ہو جہے نائنٹین ففٹی سے لے کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا گیا ہو سکتا ہے کہ ہی گلتی بھی ہو کئی کمی بھی ہو مگر گزارش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس وزیر آزم کو ہم نے گرا دیا آخر کر یہ ہمارے سسٹم میں ایک ایسی چیز تھی جو کہ کنسسٹن بھی ہے اور کانسٹنٹلی پچھلے ستر سال سے چل رہی ہے تو گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی لیڈران کی وزرائے آزم کی بھی غلطیاں ہوں گی حکومتوں پارٹیوں کی بھی ہوں گی مگر سسٹم جو ہے وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتا اس سسٹم کی مضبوطی اس کے تسلسل میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان ووٹ کی عزت اور وقار کی تسلیم کیے بغیر نہیں چل سکتا کیونکہ ہم تو پچھلی ٹھوکریں یاد نہیں کرواتے پچھلی چیزیں یاد نہیں کرواتے ہم کسی کو تانہ نہیں دینا چاہتے ہم کسی کو پرانی ایسی باتیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی شخص پر کسی ادارے پر کوئی بات لیکن ہمیں اب مستقبل کے لیے پیچھے ماضی سے سیکھنا ضرور چاہیے